فرمایا مولا نے معصوم زبانِ اسمت زبانِ گوھر بار زبانِ یکتائِ کائنات اکیلی زبان ہے جو سچ بولتی ہے باقی سب کے بارے میں شک کیا جا سکتا صرف معصوم کی زبان ہے اس کے بارے میں کہہ سکتے جو کہا حق کہا صحیح کا معصوم فرما رہا جس کے دل میں بغض ہو فاتسمہ کا محبت نہ ہو اس کا زمین پہ چلنا کیا ہے حرام ہے وہ اپنے گھر میں بھی اگر ہے تو حرام کر رہا ہے زمین فاتسمہ کی ہے سلام اللہ علیہ وسلم یہ غاسب ہے آپ مجھے بتائیے غاسب کی نماز قبول ہوگی زمین پہ جہاں بھی پڑے خانہِ کعبہ میں بھی پڑے گا نماز باطل ہوگی اگر دل میں محبتِ فاتسمہ نہیں کیوں کیونکہ مولا نے کہہ دیا اس کے دل میں بغضِ فاتسمہ اس کا زمین پہ چلنا یہ لفظِ حرام میں نہیں کہہ رہا خطابت میں مولا نے کہا ہے جب حرام ہو گیا اس کا مطلب زمین پہ اس کا تصرف پیسے دے جو بھی کرے سب حرام ہے جب حرام ہے جہاں بھی جائے گا گھر خرید کے بھی نماز پڑے گا نماز باطل ہوگی توجہات ہے یا نہیں زمین میں تصرف نہیں زمین میں آسمان کا سایہ اس کی کیا صورتحال بنتی ہے روایات میں نہیں لیکن اس سے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ کو کم سے کم ایسا بندہ زمین میں گوارہ نہیں ہے زمین پہ چلنا حرام ہے جب زمین پہ چلنا حرام ہو گیا تاکہ آپ سمجھ سکتے ہیں ساری عبادات کیا ہو گئی یہ تواف کر رہا ہے خانہ کعبہ بھی تو زمین پر ہے مسجد الحرام بھی تو زمین پر ہے تواف اس کا پورے کا بھورا حرام ہے سجدے میں جا رہا ہے سجدہ حرام ہے اگر میں تالہ توڑ کے آپ کے گھر میں گھس کے نماز شب پڑنا شروع کر دوں آپ دعائیں دیں گے یا کہیں گے غصب کر رہے ہو حرام کر رہے ہو حرام ہے کیوں؟ غصبی کام ہو رہا ہے دشمن زہرہ مسلسل توجہ توجہ جملہ آپ کی سماتوں کی نظر کروں ایک دشمن زہرہ نے ایک دشمن زہرہ نے زہرہ کے حق کو غصب کیا تھا جس کا نام ہے فدق اور ایک فدق نہیں تھا ساتھ اور بڑی بڑی پروپرٹیز تھی بڑی بڑی جائدادیں بڑے بڑے گاؤں بڑے بڑے علاقے جن کو انہوں نے غصب کیا تھا انہوں نے غصب کیا تھا اللہ نے دشمن زہرہ کا ہر جگہ پہ جانا غصب لکھ دیا ہے موسیقی